السلام علیکم کیا حال ہے سب کا آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور میں بنانے لگی ہوں ساگ تو ابھی میں پہلے اس کو کٹ لیتی ہوں تو سردیوں میں ساگ ہو اور کیا ہی بات ہے تو آج موسم بڑا اچھا وہ دوب بڑی اچھی نکلی ہوئی ہے تو میں نے کہا میں اس کو دوب میں بیٹھ کے کٹ لیتی ہوں اور پھر اس کو بناوں گی اور جیسے سیزن ختم ہوتا جا رہا ہے ساگ کا تو کافی دل بھی ہو رہا ہے پریشان کہ گرمیوں میں ساگ نہیں ملے گا لیکن دل ہے کہ تھوڑا سا اس کو میں فریز کالوں تو لیکن جو مزہ فریش سبزی کا ہوتا ہے وہ فریز کا تو نہیں ہوتا لیکن چلیں تھوڑا سا چسکے کے لیے نا گرمیوں کے لیے تو میں اس کو فریز بھی کالوں گی کیونکہ مجھے تو بہت ہی زیادہ بساندہ ہے اور دوب کافی اچھی نکلی ہوئی ہے بلکہ اب تو موسم کافی چینج ہو گیا تو اس کو میں دوب میں بیٹھ کے کٹوں گی اور دوب کو بھی تھوڑا سا انجوائے کروں گی تو چلیں اس کو کٹ لیتی ہوں میں کیونکہ آج میرا ٹرائپ آرڈ کام نہیں کر رہا تو میں اس کو ایسے کٹ لوں گی موبائل کو رکھ کے تو اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جیسے میں اس کو بناوں گی تو ساگ میں نے کٹ لیا کٹا میں نے موٹا سا ہے کیونکہ میں نے اس کو پریشر ککر میں بنانا دل تو بہت کرتا ہے کہ مٹی کی ہنڈی ہو لیکن بس مجھ سے لینے نہیں ہوئی تو پریشر ککر میں تھوڑا سا موٹا موٹا کٹے گئے تو اب بھی گل جاتا ہے نا تو بس اب اس کو میں بناوں گی اور مزے سے کھاؤں گی سب بس مرچیں اور لسن بھی میں نے چھیل کے رکھ لیا تھا تو لسن میں زیادہ ہی ڈالتی ہوں کیونکہ تو یہ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے ساگ تو بیسی کرم ہوتا ہے تو پھر اس میں تھوڑا سا لسن زیادہ ڈالنا چاہیے تاکہ اگر آپ کھائیں تو آپ کو بلڈ پریشر نارمل رہے تو اس لیے میں لسن بہت زیادہ کرتے ہیں لسن اور سبس مرچوں کو میں نے اچھی طرح سے کوڑ لیا تھا بہت زیادہ فائن نہیں کھوٹا موٹا موٹا ہی رکھا ہے کیونکہ ساگ میں تھوڑی سی نا موٹی ہو تو اچھی لگتی ہے زیادہ باریک ہو جائے تو پھر وہ اسی میں مکس ہو جاتی ہے اور بس پین میں میں نے آئل ڈالا اور اس کے بعد میں اس میں تماتر ایڈ کروں گی پیاز میں اس میں ایڈ نہیں کرتی تو تماتر ایڈ کرنے کے بعد پھر میں اس میں تھوڑا سا جب تماتر سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر میں اس میں سبس مرچے اور لسن کا جو پیسٹ تھا وہ ڈال دوں گی اور اس کے بعد اس میں کوٹی ہوئی لال مرچ اور نمک وغیرہ ڈال کے تو ساگ میں مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو دم پر رکھوں گی اور اچھی طرح ساگ جب دم میں بن جائے تو پھر میں اس کو اچھی طرح بھونوں گی اور بھون لینے کے بعد اس کو اتار لیں گے موسیقی 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 ساکھ ہمارا راڈی ہو گیا تھا اور میں نے اس کو ڈی شاوٹ کیا اور ابھی اس کو میں یہاں پر ٹیسٹ کیا تو بہت مزے کا اور ٹیسٹری بنا ہوا تھا اور اچھا خاصہ سپائسی دھا اور بہت مزایا تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی اگر آپ کو آج یہ ریسپی ساکھ کے سپل سے ریسپی بسند آئی ہو تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی ملتی ہوں ایک نئے ویلوگ میں اللہ حافظ